اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر انجین یا یوٹیوب چینل دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ دو ہزار اکیس میں آپ کو کون سی بیٹری کا انتخاب کرنا چاہیے اپنے سولر سسٹم کے لیے یا اپنے یو پی ایس کے لیے جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ آئے روز بجلی کا جو یونٹ ہے وہ اوپر کی طرف ہی جاتا ہو آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایسے میں بہت سارے لوگ سولر سسٹم اپنی گھر میں لگوانا تو چاہتے ہیں مگر وہ کنفیوز ہیں کہ آیا کون سی بیٹری کا میں انتخاب کروں کہ یہ لوڈ شیڈنگ سے بھی میری جان چھوٹ جائے اور بیٹری بھی مجھے ایسی مل جائے جو کہ کافی دیر چل جائے میرے پاس تو اس ویڈیو میں ہم نے آپ دوستو کو بیٹری کی ٹائپس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ دوہزار اکس میں کون کون سی نئی ٹیکنالوجی اس وقت آ چکی ہے مارکیٹ کے اندر اور آپ کو کون سی بیٹری کا انتخاب کرنا چاہیے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب مجھے پتا ہے ویڈیو کو تو آپ نے لائک کر ہی دیا ہوگا جی تو دوستو اگر بات کریں بیٹری کی ٹائپس کی تو بیٹری کی بیسک دو ٹائپ ہیں ایک ڈرائی بیٹری اور دوسری لیڈ ڈیسٹ بیٹری اب آگے ان کو مزید سیکشنز کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈرائی بیٹری کی ڈرائی بیٹری جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایسی بیٹری جس کے اندر آپ کو تضاب دالنے کی ضرورت نہیں پہش آتی وہ مینٹیننس فری بیٹری ہوتی ہے اب اس کے آگے مزید اس کی جو سیکشنز میں اگر اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو دو ولٹ کا ڈرائی سیل بھی ڈرائی بیٹری کی ہی ایک شکل ہے یہ چھے سیلوں کو ملا کر آپ کی بارہ مولٹ کا ایک بیٹری بینک بنتا ہے اس کے علاوہ سوپر کپیسٹرز بھی ڈرائی بیٹری کی ہی ایک قسم ہے اور اس کے علاوہ لیتھیم آئین کی جو بیٹریز آج کل مارکٹ میں آئی ہوئی ہیں وہ بھی ڈرائی بیٹری کی ہی ایک قسم ہے بہت سارے دوست مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ حزین بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمیں اپنے سولر سسٹر میں ڈرائی بیٹری کا استعمال کرنا چاہیے اس کا ریزلٹ کیسا ہے اگر میں بات کروں اپنے دو سے تین سال کے ایکسپیرینس کی جو کہ میں نے ڈرائی بیٹریز کو استعمال کیا ہے اپنے گھر میں تو میں کبھی بھی آپ کو یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ڈرائی بیٹریز کا استعمال کریں خاص طور پر ایسے علاقے جہاں پر گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ کراچی لاہور گجرانوالا فیصل آباد اس طرح کے جو گرم علاقے ہیں وہاں پر کبھی بھی آپ نے ڈرائی بیٹری کو نہیں لگانا کیونکہ ڈرائی بیٹری جو ہے وہ ہائی ٹمپریچر کے اندر اپنی ایفیشنسی کو ڈاؤن کر دیتی ہے پراپر بیک اپ نہیں دیتی اور لائف سائیکل بھی اس کا صرف ایک سال ہی چلے گا اگر آپ اس کو اس طرح کے انوارمنٹ کے اندر لگائیں گے اب بات کرتے ہیں ڈرائی سیل کی ڈرائی سیل جو ہے یہ بھی ایک قسم کی ڈرائی بیٹری ہوتی ہے مگر یہ دو وولٹ کا ایک سیل ہوتا ہے ان کا بیک اپ تو بہت اچھا ہوتا ہے مگر ان کے اندر بھی وہی مسئلہ آتا ہے کہ آپ کو اس کو ہائی ٹمپریچر سے بچانا ہوتا ہے اگر آپ اس کو انسٹال کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ کو بیک اپ زیادہ چاہیے تو میں ریکمنٹ کروں گا مگر ایسی جگہ پر اسے استعمال کرے جہاں پر ٹمپریچر آپ کا کم ہوتا ہے جب آپ سولر سسٹم کی انسٹالیشن کروا رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ گران فلور کے اوپر اس کی انسٹالیشن کرے اگر آپ ڈرائی بیٹری یا ڈرائی سیلز کا استعمال کرنا چاہتے ہیں ابھی دوستو بات کرتے ہیں سوپر کپیسٹر کی سوپر کپیسٹر ابھی دنیا میں نئی ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی ہے ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ بہت جلدی یہ چارج ہو جاتے ہیں اور آپ کو بیک اپ بہت اچھا پروائیڈ کرتے ہیں سوپر کپیسٹر ویٹری کا جو لائف سائیکل ہے وہ تین ہزار سے لے کر چار ہزار تک کمپنیاں اس وقت کلیم کر رہی ہیں اور کمپنیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ دس دس سال تک چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے ظاہر اسی بات ہے اس کا لائف سائیکل بھی اچھا ہے جلدی چارج ہو جاتی ہیں یہ ساری اس کی خاص بات سوپر کپیسٹر کی اگر میں خامی کی بات کروں تو ان کی سب سے بڑی خامی ان کی قیمت ہے کیونکہ جو سوپر کپیسٹر ٹیکنالوجی ہے یہ پانچ لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے پاکستانی روپین کی بات کر رہا ہوں پانچ لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہوئی اوپر کی طرف جاتی ہے جو کہ ایک عام بندے کی رینج سے بلکل باہر ہے اس کے بعد دوستو آ جاتے ہیں لیتھیوم آئین سلوشن یا جسے ہم لیتھیوم آئین بیٹری بھی کہتے ہیں یہ بارہ مولٹ میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں چوبیس وولٹ اور اٹالیس وولٹ کا بیٹری بینک بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے لیتھیوم آئین بیٹری کا بیک اپ تو آپ کو بہت اچھا ملتا ہے مگر ان کی بھی خامی یہ ہے کہ جناب یہ بہت ایکسپینسیو ہوتی ہیں ان کی جو قیمت ہے وہ ایک لاکھ پچھتر ہزار سے لے کر دو لاکھ تک جاتی ہے ایک سوم پیر کے لیتھیوم آئین سلوشن کی میں پرائیس کی بات کروں جو کہ آپ کو یہاں پر تصویر میں نظر بھی آ رہا ہوگا اس لیے یہ بھی ایک عام بندے کی پہنچ سے باہر آیا ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں بیٹریز کی دوسری قسم جسے ہم لیڈ اسٹ بیٹری کہتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ لیڈ اسٹ میں بیسک دو قسم کی ٹیکنالوجی اس وقت آ رہی ہیں ایک سیمپل لیڈ اسٹ جس کے اندر آپ تضاب ڈالتے ہیں اور جناب اپنا یو پی ایس یا سولر سسٹم چلانا شروع کر دیتے ہیں جبکہ اسی کی دوسری قسم ہے ٹال ٹیوبلر بیٹری ٹال ٹیوبلر بیٹری اس وقت بہت زیادہ فیمس ہو گئی ہے مارکٹ کے اندر اس کی فیمس ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا اچھا بیک اپ اور اس کی لانگ لائف اگر آپ لوگ اپنی گھر میں سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہی ریکمنڈ کروں گا کہ آپ کو لیڈ اسٹ بیٹری میں ٹال ٹیوبلر بیٹری کو ہی چوز کرنا چاہیے ٹال ٹیوبلر بیٹری کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر لیول انڈیکیٹر لگے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کی بیٹری میں تضاب کا جو لیول ہے اس وقت اتنا ہو چکا ہے ٹال ٹیوبلر بیٹری ایک عام بندے کی پہنچ میں ہے ان کی جو پرائس ہے یہ سولہ ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور تیس سے بہتیس ہزار تک جاتی ہیں اگر آپ کو زیادہ بیک اپ چاہیے تو میں یہی ریکمنڈ کروں گا کہ فونیکس کمپنی انوریکس کمپنی یا اس کے لئے اساکہ کی ٹال ٹیوبلر بیٹریز کا ہی آپ استعمال کریں کیونکہ ان کی کمپلین کی ریشو بہت کم ہے مرسلی میں نے جتنے بھی پروجیکٹ لگائے ہیں ان میں میں نے فونیکس کی بیٹری کا استعمال کیا ہے انوریکس کی بیٹری کا استعمال کیا ہے مجھے بھی تک اس کے اندر کوئی کمپلین نظر نہیں آئی بہت اچھا بیک اپ دیتی ہیں میری اپنی شاپ کے اوپر بھی انوریکس کی ٹال ٹیوبلر لگی ہوئی ہے ایک سال سے زیادہ قرصہ ہو چکا ہے ابھی تک ہمیں اچھا بیک اپ مل رہا ہے اگر آپ لوگوں کو چاہیے اچھا بیک اپ لانگ لائف تو میں آپ کو یہی ریکومنڈ کروں گا کہ آپ کو ٹال ٹیوبلر بیٹری کا ہی انتخاب کرنا چاہیے ٹال ٹیوبلر بیٹری کی لانگ لائف ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اسے پاکستان کے انوائرمنٹ کے مطابق ہی ڈیزائن کیا گیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر اکثریت علاقوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو یہ بیٹرییں زیادہ ٹمپریچر کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اسی وجہ سے یہ ان کی لائف بھی لانگ ہوتی ہے اور آپ کو یہ اچھا بیک اپ دیتی ہے سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگ بھی اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے یہ ضرور بتائیں کہ ہمیں نیکس ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر بنانی چاہیے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعا میں آرد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد